یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ لے کر جب تُو قبر میں جائے گا تو مدینے والے کو دکھات ہوئے تجھے شرم نہیں آگی تجھے رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ہزاروں نعمتوں کی بارش برسانے والا رب جب تجھے کہے گا کہ تُو میرے لیے کون سا توفہ لے کر آیا ہے تو اس وقت خالی دامن کو دیکھ کر تجھے شرم نہیں آگی تیرے دامن میں تو کوئی توفہ نہیں ہوگا نماز کا توفہ روزے کا توفہ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں فرمائے پانچ گناہ کرنے والا بدبخت شب براد جیسی برکت رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے فضیلتوں سے محروم رہتا ہے رحمتوں سے محروم رہتا ہے مغفرت سے محروم رہتا ہے کتنا نادان ہوگا وہ شخص کتنا بدقسمت اور بدبخت ہوگا وہ شخص جو شب براد جیسی فضیلتوں والی برکتوں والی رحمت والی مغفرت والی رات کی برکتوں سے محروم رہے گا مغفرت سے محروم رہے گا رحمت سے محروم رہے گا کون سا شخص محروم رہے گا جو قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے کے لئے اللہ کو توفہ دینے کے لئے تیار نہیں اللہ کے حضور پیش ہوتے وقت اللہ کو کوئی نہ کوئی توفہ دینے کے لئے بلکل بھی تیار نہیں جو کہتا ہے جب میں جاؤں گا تو یہی کالی شکل لے کر جاؤں گا جب میں مروں گا تو یہی گندہ چہرہ لے کر مروں گا جب میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا تو یہی گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ لے کر جاؤں گا اور نادان گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ لے کر یہ کالی شکل لے کر اللہ کو دکھاتے ہوئے اللہ کا سامنا کرتے ہوئے مدینہ والے کا سامنا کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی اللہ نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا اور تو تو کیروں سے بھی بددر نکلا اللہ سے ملاقات کے لئے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی توفہ ابھی سے تیار کر لو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لئے وہ رب جس نے تم پر ہزاروں نعمتوں کی بارش برسا رہا ہے اس کے حضور پیش کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی توفہ ابھی سے تیار کر لو کہیں قیامت کے دن شرمندگی نہ اٹھانی پڑے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحب زادے تھے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو چند دنوں بعد آپ کا ایک بچپن کا دوست آپ کے دیدار کے لئے دور سے سفر تیہ کرتا ہوا مصر پہنچ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دوست کی بہت عزت افضائی فرمائی استقبال کیا ویلکم کیا دونوں دوست کافی دیر تک آپس میں بچپن کی گزری ہوئی باتیں یاد کرتے رہے بچپن کی گزری ہوئی باتیں دھوراتے رہے وہ زمانے وہ لمحات یاد کرتے رہے باتوں باتوں میں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے میرے دوست تم اتنی دور سے مجھے ملنے کے لئے آئے ہو میرے دوست تم اتنی دور سے مجھے ملنے کے لئے آئے ہو یہ بتاؤ کہ میرے لیے کیا سوغات لے کر آئے ہو میرے لیے کون سا توفہ لے کر آئے میرے لیے کون سا گفٹ لے کر آئے کیونکہ دوستوں کے پاس خالی ہاتھ جانا یہ کوئی اقلمندی کی بات نہیں ہے دوستوں کے پاس خالی ہاتھ جانا یہ کوئی سمجھ داری والی بات نہیں دوست بولا حضرت میں خالی ہاتھ پاس آنے کا ارادہ کیا تو بہت سے توفہ ڈھونڈے مگر کوئی بھی توفہ میری نگاہ میں نہ آیا جو آپ کی شان کے لائک ہوتا کوئی بھی توفہ میری نگاہوں میں نہ چڑھا جو میرے دوست کی شان کے لائک ہوتا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ رائی کے دانے کو سونے کی کان کے برابر کیسے لے کر جاؤں ایک کترہ پانی کا سمندر کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے بھلا حضرت پھر سوچ آئی کہ آپ کے حسن کا کوئی ثانی نہیں ہے اے میرے دوست ایک دم سوچ آئی میرے یار کے حسن کا کوئی ثانی نہیں ہے اس لئے میں نے بہت سوچنے کے بعد یہ مناسب سمجھا کہ کیوں نہ ایک آئینہ آپ کی حدمت میں پیش کیا جائے تاکہ آپ اس میں اپنا خوبصورت چہرہ دیکھیں اور مجھے یاد کریں حضرت یوسف علیہ السلام نے اس توفہ کو خوشی سے قبول فرمایا خوشی سے قبول فرما کر اپنے دوست کو سبق دیتے ہوئے فرمایا اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے دوست کو سبق دے رہے ہیں اے میرے دوست میرے لئے تو تُو شیشہ لے کر آیا ہے مجھے راضی کرنے کے لئے تو تُو توفہ لے کر آیا ہے یہ بتا کہ جلد زندگی ختم ہونے والی ہے جلد موت کا فرشتہ آنے والا ہے چار دن کی زندگی تھی ہماری ان میں سے تین دن گزر گئے ایک دن باقی رہ گیا ہے ایک دن کا پتہ نہیں ایک پل میں گزر جائے ایک لمحے میں گزر جائے اس پل کا گزرنا ضروری ہے موت کا آنا ضروری ہے قبر میں جانا ضروری ہے صاحب نہ قبر میں علماری ہے نہ کفن میں جیب ہے اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا اللہ اکبر تو اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے اے میرے دوست جالد زندگی ختم ہونے والی ہے موت کا فرشتہ آنے والا ہے تو مرنے والا ہے مر کر قبر میں جا کر قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے تو قیامت کے دن جب اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو بتا تو صحیح میں رب کے لیے کون سا توفہ لے کر آیا ہے تُو میرے یوسف کے پاس گیا تھا اپنے دوست کے پاس گیا تھا تو توفہ لے کر گیا تھا شیشہ لے کر گیا تھا یہ بتا کہ میں رب کے پاس جو آیا ہے تُو میں رب کے لیے کون سا توفہ لے کر آیا ہے اے بندے جب تمام مخلوق کے سامنے کمو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار رسول اور پیغمبروں کی امتوں کے سامنے تیرے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برسانے والا رب ہزاروں نعمتوں کی بارش برسانے والا رب جب تجھے کہے گا کہ تُو میرے لیے کون سا توفہ لے کر آیا ہے تو اس وقت خالی دامن کو دیکھ کر تجھے شرم نہیں آئے گی تیرے دامن میں تو کوئی توفہ نہیں ہوگا اے بندے تیرے دامن تو خالی ہوگا تیرے ہاتھ خالی ہوں گی خالی ہاتھوں میں کوئی توفہ نہیں ہوگا اس وقت تمام لوگ کے سامنے تجھے شرم نہیں آئے گی اے بندے خدا جلدی کر وقت ذائم مت کر اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی توفہ بنا لے نماز کا توفہ روزے کا توفہ حق کا توفہ سچ بولنے کا توفہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا توفہ محبت بھی قیامت کے دن اللہ کو دینے کا ایک توفہ ہے اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے تو جب ہم تمام کے تمام لوگ سب لوگ کریم آقا کی غریب امت سے پیار کریں گے تو ہم کریم آقا کو کتنے اچھے لگیں گے نماز کا توفہ روزے کا توفہ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں اس لئے کہتا ہوں نفرتیں مٹاؤ محبتیں بڑھاؤ یہی محبت کا توفہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کی حضور پیش کرنا ہے نماز کا توفہ روزے کا توفہ حق کا توفہ سچ بولنے کا توفہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا توفہ اچھے اخلاق کا توفہ غریبوں کی مدد کرنے کا توفہ والدین کی خدمت کرنے کا توفہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر قرآن پڑھنے کا توفہ سجدہ کرنے کا توفہ قیام رکوع و سجود کرنے کا توفہ جالد از جالد یہ تمام توفے اکٹھے کر لے تاکہ اللہ سے ملاقات کے دن تجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اللہ سے ملاقات کے دن جب اللہ توفہ مانگے تو تیرے دامن خالی نہ ہو تیرے ہاتھ خالی نہ ہو اس دن کی شرمندگی سے بچ اس دن کی رسوائی سے بچ اللہ نے تجھے حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا اوہ نادان انسان زندگی غفلت میں گزر رہی ہے قرآن کے قریب نہ گیا اللہ کے گھر کے نزدیک نہ گیا مسجدیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں مسجدوں میں پڑی چٹائیاں ہماری منتظر ہیں الماری میں پڑے ہوئے قرآن ہم پڑھنے بانوں کے منتظر ہیں اور ہم دنیا کی مستی میں مست ہیں دنیا کی غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں دنیاوی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں ہماری آنکھوں پر غفلت کا پردہ چڑھا ہوا ہے اے غفلت کی زندگی گزارنے والے غفلت کے لمحات گزارنے والے پانی کی جگہ شرابیں پینے والے سج کی جگہ جھوٹ بکنے والے والدین کو دکھ دینے والے درد دینے والے اللہ کی مخلوق کا جینا حرام کرنے والے ایک لمحے کے لئے سوچ تو صحیح اگر گناہ کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا تو مرنے کے بعد تیرا کیا بنے گا مرنے کے بعد یہی کالی شکل لے کر جائے گا یہی کالی شکل اللہ کے حضور پیش کرے گا یہ کالی شکل دکھات ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی یہ گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ لے کر جب تُو قبر میں جائے گا تو مدینے والے کو دکھات ہوئے تجھے شرم نہیں آئے گی تجھے رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا فرمائے پانچ گناہ کرنے والا بدبخت شب براد جیسی برکت رات کی برکتوں سے محروم رہتا ہے فضیلتوں سے محروم رہتا ہے رحمتوں سے محروم رہتا ہے مغفرت سے محروم رہتا ہے پانچ گناہ کرنے والا وہ کون سے پانچ گناہ ہیں نمبر ایک شرک کرنے والا اللہ کی سوا کسی غیر کے آگے جھکنے والا نمبر دو شراب پینے والا نمبر تین ماں باپ کو دکھ دینے والا ماں باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا دل توڑنے والا نمبر چار کینہ حسد انا رکھنے والا نمبر پانچ تکبر کرنے والا شخص یہ پانچ گناہ کرنے والے شخص کے اوپر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی لانت برستی ہی رہتی ہے اس شخص اللہ تعالیٰ کے غزب کا نشانہ بنا ہی رہتا ہے اسی شخص کی وجہ سے آسمان پر عذاب برستا ہے آگ برستی ہے یہ شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے تب تک جب تک یہ پکی توبہ نہیں کر لیتا ایک بات یاد رکھیں جب کوئی برائی اجتماعی طور پر بہت زیادہ بڑھ جائے جب کوئی برائی اجتماعی طور پر بہت زیادہ بڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کے طور پر کوئی نہ کوئی آفت نازل ہوئی جاتی ہے کوئی نہ کوئی مسئیبت کوئی نہ کوئی عذاب نازل ہو ہی جاتا ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے سے ہی ٹلتی ہے یہ آفت رجوع کرنے سے ہی یہ ٹلتا ہے عذاب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے کہ ایک بار شہر میں آگ لگ گئی آگ کے بلند و بالا شولے گھروں باغوں اور دکانوں کو سوکھی لکڑیوں کی طرح جلانے لگے آگ کے شولوں نے شہر کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا لوگ آگ پر پانی ڈالتے تو یوں لگتا کہ پانی آگ بجھا نہیں رہا بلکہ آگ کو تیز کر رہا ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے پانی نہیں آگ کے اوپر پٹرول ڈالا جا رہا ہے جب یہ لوگ اس آگ کو کابو پانے میں ناکام ہو گئے تو گھبرائے ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے آپ نے فرمایا یہ آگ اللہ کے کہر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ آگ اللہ کے عذاب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ کے عذابوں میں سے بہت بڑا عذاب ہے یہ تمہارے بخل کی آگ کا شولہ ہے تمہارے بخل کے گناہ کی سزا ہے یہ آگż تمہارے بخل کی گناہ کی سزا ہے جو تم لوگوں کو دکھانے کیلئے نیکیاں کرتے ہو نا جن نیکیوں کا تمہی سواب نہیں ملتا الٹا تمہارے لئے وعبال بن جاتی ہیں فرمایا تم اس آگ پر پانی ڈالنا چھوڑو جاؤ پہلے بھوکوں کھانا کھلاؤ یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو غریبوں کی مدد کرو سخاوت کرو اپنی نیت پاک کرو اپنی نیت درست کرو دکھاوے کی نیکی مت کرو دکھاوے کی عبادت مت کرو بخل مت کرو فرمایا مجھے لگتا ہے آج کی رات کسی بھوکے انسان کے اندر سے ایک تھنڈا سانس نکلائے اللہ اکبر وہ تھنڈا سانس آگ کی شکل اختیار کر گیا ہے حضرت عمر فاروق کی بات سن کر ان لوگوں نے فوراں ہی سخاوت کرنی شروع کر دی اپنی نیتوں کو ٹھیک کیا پاک کیا ایندہ کیلئے توبہ کی بخل اور ریاکاری سے توبہ کی پختہ توبہ کی ادھر سے شہر والے سخاوت کرنے میں مصروف ہو گئے ادھر سے آگ کے شولے آہیستہ آہیستہ سرد ہونے لگے ادھر سے سخاوت ہونے لگی ادھر سے آگ کے شولے آہیستہ آہیستہ سرد ہونے لگے تھوڑی ہی دیر میں آگ ختم ہو گئی شہر میں لگی ہوئی آگ سرد ہو گی تھوڑی دیر کے اندر اندر فرمایا انہی پانچ گناہوں کی وجہ سے تم پر عذاب برسے گا تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ گی تو جوانوں شب برات آنے والی شب برات کے آنے سے پہلے پہلے ان پانچ گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لو نمبر ایک شیخ سے توبہ کرو اگر اللہ کی سوا کسی غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو مدد مانگتے ہو اللہ کے حضور مانگنے میں تجھے شرم آتی ہے اور کسی غیر کے آگے مانگنے میں شرم نہیں آتی ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اس گناہ سے جلد از جلد توبہ کر لینا والدین کو دکھ دیا ہے در دیا ہے تو ان سے معافی طلب کر لینا شراب پیتے ہو تو چھوڑو لانت بھیجو شراب پر پکی توبہ کر لو یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لئے غنیمت ہیں انہی لمحات میں کچھ نہ کچھ کر لو انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیئے اپنے دل میں جلالو معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے اے نوجوان آئے گی قبر لگے گی خبر ایک فقیر تھا اللہ والا مست ملنگ بابا وہ کہیں جا رہا تھا اس نے اپنے کندے پر چادر رکھی ہوئی تھی وہ کہیں جا رہا تھا دور سے ایک چور دوڑتا ہوا آیا فقیر کی چادر لے کر بھاگ گیا اب چور چادر لے کر اس طرح بھاگا ساتھ میں ہی قبرستان تھا فقیر اللہ والے نے کیا کیا قبرستان کی طرف دور لگا دی قبرستان کی طرف دور لگا دی کسی نے دیکھا پچھا بابا تیری بھی عجیب کہانی ہے تیرا بھی عجیب منظر ہے چور چادر لے کر اس طرح بھاگ رہا ہے تو بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے بجائے چور کے پیچھے بھاگنے قبرستان کی طرف کیوں بھاگ رہا ہے یہ سن کر فقیر نے کہا بیٹے چور کو چھوڑ کر قبرستان کی طرف اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ یہ چور جہاں ملزی آئے چلا جائے آخر اس نے آنا تو قبر میں ہی ہے تو جب یہ قبر میں آئے گا میں اس سے اپنے حساب کتب چکتا کر لوں گا یہ فقیر قبرستان گیا رک کر اس نے فاتحہ پڑھی فاتحہ پڑھنے کے بعد اس نے بلند آواز میں کہا بلند آواز سے کہا اوہ قبرستان والو مردو کتنے خوش نصیب ہو تم کتنے خوش بخت ہو تم کہ بڑے مزے کی نیند سو رہے ہو بڑے شکون کی نیند سو رہے ہو ایک دم غیب سے آواز آئی اسی قبر کے اندر سے آواز آئی فقیر میاں مزے کی نیند ہم نہیں سو رہے مزے کی نیند تو آپ سو رہے ہیں ہم تو یہاں سونے کی سزا بھکت رہے ہیں مزے کی نیند